اسلام علیکم سواغت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وصیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنا کشمیری انویسٹی کا جو انٹرینس فارم ہے وہ آپ اپنے موبائل فون سے سب میٹ کیسے کروگے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فول پروسس دکھانے والا ہوں کہ آپ اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ سب میٹ کیسے کروگے اور آپ اپنی جو فیس ہے وہ آن لائن سب میٹ کیسے کروگے تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا یا آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا کشمیر یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یونیورسٹی اف کشمیر کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ ویب سائٹ اوپن کر دینا ہے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا ایڈمیشن سیکشنز پہ ایڈمیشن سیکشنز پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ جو آپ کا پروفیشنل کورس ہوگا تو آپ کو اس والے لنک پہ کلک کرنا ہوگا تو یہاں آپ کو اگر آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہوگا نون پروفیشنل کورس ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اپلیکیشن فارم پار پی جی پروگرام نون پروفیشنل کورس تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ I have read all instruction اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا یوزرنیم آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا اپنا یوزرنیم اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا اپنا پاسورڈ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا اپنا جو password ہے وہ ری ٹائپ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو enter کرنا ہوگا اپنا موبائل نمبر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہوگا اپنی email id تو یہاں پہ آپ کو جو username ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو capital letter ایک اور ساتھ میں آپ کو digit میں number select کرنا ہوگا جو بھی آپ کا ہوگا جیسے میں یہ select کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ check username availability پہ کلک کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دکھا دیا user name is available اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہوگا password اور retype کرنا ہوگا password اس کے بعد mobile number اور email id ساری details فیل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ register پہ کلک کرنا ہوگا register پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا congratulations your account has been created successfully اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ok کر دینا ok کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اپنا username جو آپ نے create کیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اپنا password username اور password ڈالنے کے بعد آپ کو sign in پہ کلک کرنا ہوگا sign in پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو فیل کرنا ہوگا اپنا registration number جو بھی آپ کا ہوگا ریسٹیشن نمبر فیل کرنے کے بعد آپ کو next پہ کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہاں سے فیل کرنا ہوگا اپنا نیم سب سے پہلے آپ کو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو یہاں سے فیل کرنا ہوگا اپنا نیم اس کے بعد یہاں پہ آپ فیل کریں گے اپنا father نیم اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی data bar select کریں گے اس کے بعد آپ اپنا جو photo ہوگا وہ یہاں سے upload کریں گے یہاں پہ آپ کو choose پہ click کرنا ہوگا choose پہ click کرنے کے بعد آپ اپنا photo select کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ upload image پہ click کریں گے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ٹائم ویٹ کرنا ہوگا جب تک آپ کا جو فوٹو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا جیسے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فوٹو اپلوڈ ہو گیا آپ کا جو فوٹو کا سائز ہے وہ ہنڈرڈ کے بھی تک میکسیمم رہے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی کٹگری سیلیکٹ کریں گے ربی ہے اوپن ہے جو بھی آپ کی کٹگری ہوگی وہ سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی جو کٹگری ہیں وہ RBA ہوگی ST ہوگی تو آپ کو یہاں پہ issuing authority ڈالنی ہوگی date of issue اور valid up to تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہوگا اپنا address فیل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اپنا gender اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی qualifying academic details ڈالنی ہوگی جو بھی آپ نے اپنی academic details qualify کی ہیں جیسے آپ نے بی ایک کیا رکھا ہے یہاں بی ایسی کا رکھا ہے تو آپ کو یہاں پہ وہ select کر دینا ہے جیسے بی اے کا رکھا ہے بی ایسی کا رکھا ہے جو بھی آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو وہ select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ go پہ click کرنا ہوگا go پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو فیل کرنا ہوگا اپنا roll number یہاں پہ آپ کو passing year فیل کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہوگا اپنا section جو بھی آپ کا section ہوگا اکتمبر ناؤمبر ہوگا یا ناؤمبر دسمبر ہوگا یا اینول ہوگا اپریل مائی جو بھی ہوگا وہ آپ کو سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے جو سبجیکٹ آپ نے جو پڑے ہوں گے بی ایسی میں یا آپ نے بی اے کیا ہوگا آپ کو وہ تین سبجیکٹ یہاں سے سلیکٹ کرنے ہوگے جو بھی آپ تین سبجیکٹ آپ نے پڑے ہوں گے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے معقومار کریں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ ٹین مارکس فیل کریں گے جیسے کی اگر آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے اپنا اگزام جو ہیں وہ کوالیفائی کیا ہوگا بی ایسی یا بی اے تو آپ یہاں پہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سی جی پی میں آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا جو آپ کا میکسیم مارکس ہے وہ ٹین رہے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہوگا اپنا سی جی پی جو بھی ہوگا وہ آپ کو فیل کر دینا کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈیشنل ایگزام ڈیٹیلز ڈالنی ہوگی اگر آپ یہاں پہ بی ایڈ یا ایم ایڈ کے لیے ایڈمیشن لے رہے ہو تو آپ یہاں سے اپنی ایڈیشنل ڈیٹیلز ڈال ہوگے اگر آپ اپنے پی جی کے لیے ایڈمیشن لے رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز ڈالنے کی qualifying exam under cbsc تو آپ کو یہاں پہ آپ نے اگر cbsc کے تھوہ اپنی graduation کر رکھیا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یاس پہ click کرنا ہوگا یاس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو credit اپنا ہوگا جو آپ نے earner کیا ہوگا credit یعنی bought me zool جی میں نے select کیا تھا اس میں جو بھی earner آپ نے جس subject میں جتنے credit کر رکھے وہ آپ کو یہاں پہ fill کرنے ہوں گے credit فیل کرنے کے بعد آپ کو next پہ click کرنا ہوگا next پہ آپ کو select کرنا ہوگا اپنا course جس کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہو تو جیسے کی یہاں پہ میں apply کر رہا ہوں mszo تو یہاں پہ آپ کو select کرنا ہوگا select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو select کرنا ہوگا جو پہلا option آرہا ہے کشمیری انورسٹی کا اس کے بعد دوسرا جو option آرہا ہے آپ کو یہاں پہ government degree college support تو یہ بھی میں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ check کرنا ہوگا آپ کی scores کے لئے apply کرنا چاہتے ہو تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ next پہ click کرنا ہوگا next پہ click کرنے کے بعد آپ کی جو پوری details ہیں وہ show ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر اپنی details check کرنی ہے تو آپ کو previous پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد اگر details ٹھیک ہوگی آپ کی تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ submit پہ click کرنا ہوگا submit پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اگر آپ اپنا جو mask card ہے وہ upload کروگے تو آپ کو پہلے pdf format میں اپنا mask card upload کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی جو fees ہیں وہ online pay کرنی ہوگی اس کے بعد pay fee online پہ click کرنا ہوگا click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی جو fee ہے وہ pay کر دینی ہے fee pay کرنے کے بعد آپ کا جو form ہے وہ submit ہو جائے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye اللہ حافظ thank you